نمسکار کاؤنسلٹ جنرل آف انڈیا کے آفس سے اس وقت آپ کے ساتھ میں ہوں سید ارشد دوستو سب سے پہلے میں شروعات کروں گا علامہ اقبال کے اس شیر کے ساتھ کہ یونان و مصر و روما سب مٹ گئے جہاں سے باقی رہا ہے اب تک نام و نشاہ ہمارا کچھ بات ہم میں ایسی کہ ہستی مٹتی نہیں ہماری برسو رہا ہے دشمن دور جہاں ہمارا جب میں یہاں کاؤنسلٹ جنرل آف انڈیا کے آفس سے کھڑکی سے باہر دیکھ رہا تھا تو تیرنگے کو لہراتے ہوئے سوچ رہا تھا کہ تیرنگا جب آپ انڈیا میں ہوتے ہیں سکول کالج میں ہوتے ہیں یا آپ پارلیمنٹ میں جاتے ہیں یا اسیمبلیز میں جاتے ہیں تو آپ کو تیرنگا دکھائی دیتا ہے وہاں اتنا نہیں سوچ پاتے لیکن یہاں جب ودیش کی سرزمین پر اس کے آسمان پر وہ تیرنگا لہراتا ہے تو آپ یقین مانیے گرو سے سینہ چوڑا ہو جاتا ہے اور روم روم کھل جاتا ہے اس وقت میں دبائی میں کاؤنسلٹ جنرل آف انڈیا میں موجود ہوں اور یہاں کی فضاؤ میں اس وقت جو تیرنگا لہرا رہا ہے وہ میں شبدوں میں بیان نہیں کر سکتا لیکن میرا دل جب آپ سے جڑے گا آپ اس کو محسوس کر سکیں گے آج یہاں ہم اس لیے ہیں کہ ان ٹی وی نے اور مسر ماتھو کٹی نے ایک نئی شروعات کی ایک نیا آغاز کیا خاص طور سے ان لوگوں کے لیے جو یہاں آتے ہیں اور یہاں سے کچھ کسی طرح کی جو ان کے ضروریات ہیں پرابلمز ہیں ان کو پورا کرنے کے لیے مسر ماتھو کٹی ان ٹی وی نے مل کر یہاں پر ہز ایکسلنسی ڈاکٹر امن پوری جی سے تعاون لیا ان کا سہیوگ لیا اور آپ کی باتیں ان تک پہنچانے کے لیے ہم نے ایک نیا پلیٹ فارم بنایا جس کا نام ہے سی جی سپیکنگ ایٹ این ٹی وی یو ای ڈاٹ ای ای اور ہمارا واتس اپ نمبر ہے زیرو فائی و ایٹ ٹو سکس ڈبل سی ون ڈبل سی ون اس پر آپ کی بہت ساری کوئریز آئیں بہت ساری آپ کی سمسیہیں آئیں جو ہم نے ہز ایکسلنسی ڈاکٹر امن پوری جی تک پہنچانے کے پریتن کیا اور وہ اس کو اب آپ کے سامنے ایڈریس کریں گے اور ان سمسیہوں کا کیا سامدھان ہو سکتا ہے وہ آپ کو بتائیں گے اور اس وقت بڑے گرو کے ساتھ بڑی خوشی کے ساتھ میں یہاں آپ کے سامنے آمن ترت کر رہا ہوں ہز ایکسلنسی ڈاکٹر امن پوری جی جو ہماری کاؤنسلٹ جنرل آف انڈیا ہے ہمارے جیسے میں نے کہا کہ ہمارے رہنما ہے اور ان سے ان سوالوں کا آپ کا سواغت ہے نمشکہ میں سیدھے سوالوں کی طرف چلتا ہوں پہلا سوال یہ سمیتھا بابو نے لکھا ہے کہ ایجنسی نجمان ٹھیکٹر اپلیکنٹس پاسپورٹ جولی 2020 اور ابھی انڈیا سوالوں کی طرف چلتا ہوں ہاں جی یہ والا کیس ریزول ہو چکا ہے ہاں جیسے پہلے کاؤنسلٹ ہاں جیسے پہلے کاؤنسلٹ dude ہاں رہ افراد ہاں جیسے پہلے کے من Xin المسکمم دخولے اینم اور جیسے پہلے کاؤنسلٹ ہوں اور گھر کیون سوالوں کا س wahrεί مجھے اگلے سوال کی طرف پر آتا ہوں کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ جتنے زیادہ سے زیادہ آپ لوگوں کے سوال ہیں وہ اسے پوچھے جا سکے ہیں انیش گانیش نے لکھا ہے کہ i was in dubai and went to an agency but when i arrived in dubai there was not a job and the agency did not get any responsibility when they left here a lot of money is gone and the agency is always getting ahead as a scam they told me they can defund the money and have not given me a single rupee so far yes ہم ہزارے میں بسی تحاول کریں گے ملتے ہیں اور ہم لوگوں کے نوازی اگنسی یا ملتے ہیں اور ملتے ہیں ہم جامحابیت میں نے ایراد کے ساتھ مصر JVT جس کی ملتے ہیں شامل رسول کے ساتھ شکل کرتے ہیں لیکن جد کی ربعظیت ہے ہمیں دیکھنے کا عملہ کی راجعت نہیں ہیں ہم نے ایراد کے لہذا کی طرف ہرے آسانے بعد ہم نے ایک ملتے ہیں نہیں ہے تو وہ ایسا بھی تو ہے نا بالکل جو جوب آفر ملتا ہے اس کی ویریفیکیشن کرائی جا سکتی ہے اس کی جنونیس ویریفائی کی جا سکتی ہے اور ہمارے پاس یہاں پی بی ایس کے ہے جو پروازی بھارتی ساہتہ کے اندر وہاں آپ لکھ سکتے ہیں اور ہم آپ کی جوب کی ویریفیکیشن کر سکتے ہیں کانسلیٹ ہمیشہ یہ ایڈوائز کرتا ہے کہ کبھی بھی انسکروپلیس ریکروڈنگ ایجنٹ کے چکر میں آپ مت پڑھیں اور اپنی جو جوب ہے وہ only through authorized agencies اس کے تھو جائیں اگلا سوال ہے مستر ایرفان کا اور یہ ملتا جلتا سوال شریف کمار جی کا بھی ہے کہ my name is ایرفان working in اجمان my passport is expiring next month I am not getting an appointment from بی ایل ایس system please guide what to do and same question یہ کمار صاحب ہاں جی کچھ ایسا time آیا تھا کہ جب appointments کی تھوڑی دکھت آ رہی تھی the matter has been resolved by working with the BLS company and as you know there are several branches of BLS in the jurisdiction and now in most of the branches an appointment is available for passport application in the next two to three working days but if still there is a specific problem somebody is facing they can always write to us and we can always see and if we can address that urgency My father name is Mohammad Ali he is 55 years old but his passport age is different can we change from here all Indian document's date is correct but passport date is birth date is incorrect ہاں جی change of date of birth in a passport requires a proper procedure to be followed so ان کے جو details ہیں یہ اپنے سارے documents کے ساتھ ہمیں email کر دیں and we will advise him how to go about it in future the email address is passport.dubai at mea.gov.in ہاں جی بالکل یہ service available ہے اس کے لیے چاہے وہ personal bank statement ہے یا commercial bank statement ہے اس کو پہلے ministry of foreign affairs of UAE سے attest کرانا پڑتا ہے اس کے بعد انڈین کاؤنسلیٹ اس کو attest کر ساتا ہے ایک سوال یہ تھا سر کہ جیسے عام طور پر جو انڈینز آتے ہیں پہلی بار جو آتے ہیں تو انہیں سب سے پہلے کے کاؤنسلیٹ میں اپنے آپ کو خود یہاں اپنے آپ کو register کرانا چاہیے یا وہ company کے ثوری ان کو کوئی process ہے دیکھیں registration کا process ہے وہ mandatory نہیں ہے اور آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ہر انڈین نیشنل جو یہاں پہ آتا ہے وہ اتنا digitally savvy نہیں ہوتا تو ہم definitely advise کرتے ہیں کہ وہ register کر سکتے ہیں اپنے آپ کو اور ان کو کوئی بھی help چاہیے وہ ہمیں reach out کر سکتے ہیں جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ جنوری میں ہم نے پی بی ایس کے دبائی نام سے اپ بھی launch کیا ہے جو کی ہمارے honorable minister of external affairs and parliamentary affairs شریویم مرلی دھرنجی نے launch کیا تھا اور وہ اپ اسی لئے بنایا گیا ہے so that اپنے سمارٹ فون سے آپ directly کاؤنسلیٹ کے ساتھ کیسے communication establish کر سکتے ہیں ایک ہمارے پاس app ہے ہمارے پاس toll free number ہے جو کی 24 گھنٹے چلتا ہے اور جو کی آپ کو آج کی date میں پانچ الگ لگ بھاشاؤں میں آپ سے باتچیت ہو سکتی ہے تو آپ یہ سبھی چیزوں کا استعمال کر سکتے ہیں جو ہمارے worker بھائی بین ہیں اور ہمارے کاؤنسلیٹ کے ساتھ باتچیت کر سکتے ہیں information لے سکتے ہیں کوئی complaint یا کوئی بھی ان کی grievance ہے وہ بھی share کر سکتے ہیں جو آپ جانتے ہیں کہ ہمارا یہ پروگرام کا نام ہے mycg speaking اور ہمارا mail ڈی ہے cg speaking at ntv uae.ae اس پر جو بھی آپ کی سمجھ سے آئیں ہم تک پہنچی ہیں وہ ہم نے کچھ تو ہمارے کاؤنسلیٹ جنرلیز ایکسیلنسی ڈاکٹر امنپوری صاحب نے آپ کے سامنے ایڈریس کی ان کو سمدھان کرنے کا پرطن کیا اور کچھ سمجھ سے ہیں جو ہمارے پاس اور بہت ساری mail کی شکل میں ہیں sms کی یا messages کی شکل میں ہے وہ ہم نے یہاں کاؤنسلیٹ تک پہنچا دی ہیں آپ بھی اگر آپ کے پاس کوئی queries ہوں کوئی آپ کی problems ہوں جو آپ یہاں سے مدد چاہتے ہوں وہ آپ سیدھا ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں cg speaking at ntv uae.ae یا پھر آپ whatsapp بھی کر سکتے ہیں 058 2677771 ہمارا نمبر ہے میں کاؤنسلیٹ جنرل صاحب سے بھی جاننا چاہوں گا کہ ہمارے جو آگے یہاں پروگرام ہے ابھی مارچ کا مہینہ اب شروع ہونے والا ہے دو تین دن کے بعد اس میں سر ہمارے اس مہینے کے کیا کیا پروگرام ہے جو یہاں کاؤنسلیٹ میں ہوں گے ایک ہم نے پروگرام شروع کیا تھا جنوری میں break first with the workers تو وہ فیبرری میں because of the increased cases of covid وہ نہیں کر پائے ہم مارچ میں اس کو ہم دوبارہ سے پھر start کریں گے اس کے علاوہ ابھی مارچ کے مہینے میں 75 years of india's independence celebration start ہوں گی جو کی ہم سوچ رہے ہیں کہ اس کو ہم 23 مارچ سے شہیدی دیوست کے ساتھ شروع کریں یہ 23 مارچ کا جو event ہے depending on the covid situation it may be a physical event or a hybrid event where some of the people will join virtually same way the international day of women which is a celebration of the achievement of women and that will be happening on the 8th of march most likely because of the current situation where we are trying to keep everyone safe by avoiding too much of physical gathering so we will probably have this as a virtual event where we may invite a few selected guests to the consulate also so these are the two events which we are looking forward to in the month of march آخری میں ایک سوال میں اور چانا چاہتا ہوں کہ یہ جو عام طور پہ emergency اگر ہو جائے تو اس situation میں کیسے consulate سے contact کیا جا سکتا ہے ہمارا 24 گھنٹے جو چلتا ہے toll free number اس پہ آپ contact کر سکتے ہیں اس میں انگلش ہندی ملیالم tamil اور telugu میں بات ہو سکتی ہے اس کے علاوہ اگر آپ کسی اور لینگویج میں بات کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لئے بھی ہم کوشش کریں گے کہ آپ کی بات کو سمجھ کے آپ سے ریسپونٹ کیا جا سکے یہ ایک 24-7 service ہے اس کے علاوہ جو consulate ہے وہ 365 days آف آف امرجنسی سرویس پروائیڈ کرتا ہے ہمارا آفیس 350 دن کھلتا ہے چھٹی کے دن فرائیڈ سیٹیڈ یا پبلک ہالیڈیز کے دن یہ دو سے چھے بجے تک کھلتا ہے کوئی بھی انڈیان صاحب سے ڈیریکٹ اس کو ایڈرس کرنا چاہتے ہیں ان سے بات کرنا چاہتے ہیں ان تک اپنی سمجھیں پہنچانا چاہتے ہیں تو آپ نٹی وی کے سوجننے سے cgspeaking at ntvuae ڈاٹ ae پر آپ کانٹیک کر سکتے ہیں یا واتس اپ نمبر 058 26777771 ہمارا نمبر ہے اور یہاں آپ ان سے رابطہ کر سکتے ہیں اپنی سمجھیں آپ لگتار ہمیں بتاتے رہیے ہم آپ تک پہنچتے رہیں گے ایک بار پھر میں شکریہ آدھا کرنا چاہوں گا his excellency dr aman puri صاحب ka ntv ka اور mr mathukutti صاحب کا کہ انہوں نے ایک ایسا plateform تیار کیا جہاں ہم اور آپ ایک دوسرے کے روبر ہوں گے تھنے بات thank you so much namashkar آپ کا میں بہت بہت آباری ہوں اور آپ کے مادیم سے ntv کے views کو یہ کہنا چاہوں گا کہ کانسلیٹ کے ساتھ جڑے رہیں اور ہمیں اپنے سجھاو اور اپنی feedback ضرور شیئر کرتے رہیں namashkar موسیقی